ایس پیکنٹ ساد عزیز کی حدایت پر شراب فروشوں کے گرد گھیرہ تنگ ایس ایچ او فیکٹریز ایریا سہیل اخلاق کی سربراہی میں شراب فروشوں کے اڈے پر چھاپا تین شراب فروش گرفتار ملزمان کے قبضہ سے دو سو شراب کی بوتلیں اور ایک سو پچیس لٹر دیسی کچھی شراب برامت ملزمان لاہور کے مختلف علاقوں میں شراب سپنائی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے ملزمان میں آمر افتخار امران کنگ شامل ہیں نوجوان نصر کی تباہی کا سبب بننے والے شراب فروشوں کے خلاف بلا امتیاز کاروائیاں جاری رہیں گی ایس پیکنٹ ساد عزیز شاہ میاں والی روٹ نظبطالہ کے قریب ہائی ایس اور منی مزدہ میں خوفناک حادثہ دس افراجہ بہاگ ریسکیو زرائے نوشہرہ ورکہ چند روز قبل قتل ہونے والے نوجوان کے قتل کا ڈراب سین مکتول ارباز کے دوست ہی اس کے قاتل نکلے مکتول ارباز اور ملزم صفیان کے ایک ہی لڑکی سے تعلقات تھے ملزم صفیان اور ملزمہ اتیہ خالیل کو گرفتار کر لیا گیا ملزم ابو صفیان نے اپنی دوست کے کہنے پر ارباز کو قتل کیا مکتول کے پاس میری دوست کی نازیبہ تصاویر تھی جس پر وہ بلیک میل کرتا تھا حافظ آباد کے طلبہ طلبات پر تعلیم کے دروازے بند محکمہ ایڈوکیشن کی طلبہ دشمن پولیسی کے خلاف طلبات پروفیسرز کا احتجاج فی سمیسٹر تین ہزار کی بجائے پچاس ہزار ہونے سے گریب طلبہ طلبات کا مستقبل تباہ افراد زر بھڑنے کا خطرہ ہے مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے آتف چٹھا سے جی آتف کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس آجی حافظ آباد کے تین گورنمنٹ کالجز کا فیصلہ باد یونیورسٹی کیمپیسہ حافظ آباد میں زم ہونے سے طلبہ و طلبات اور پروفیسرز میں تشویش کی لہر پیدا ہو گئی ہے جس پر طلبہ اور پروفیسرز کے ساتھ شہریوں نے بھی میکمہ ایڈوکیشن کے طلبہ دشمن پولیسی کے خلاف ایک احتجاجی رہلی نکالی جو گورنمنٹ کالجز حافظ آباد سے ہوتی جسٹرک پیس کلاب حافظ آباد پہنچ کر ختم ہوئی ریل کے شرکا کا کہنا تھا کہ گورنمنٹ کالجز کے فیصل آباد یونیورسٹی حافظ آباد کے کیمپس میں عظام ہونے سے وہ غریب طلبہ جو تین ہزار فیصل سمسٹر کے حساب سے فیصل ادا کر رہے ہیں ان کو پچاس ہزار پہ ادا کرنا پڑیں گے جسے غریب طلبہ تعلیم کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے وزیراعظم پاکستان سے اپیل ہے کہ وہ دورہ حافظ آباد کے دوران عوام سے کیے گئے وعدوں کو تکمیل کرتے ہوئے نوٹس کو واپس لیں اور حافظ آباد یونیورسٹی کے قیام کو یقینی بنائے جی شکرگر میں مرکزی چیرمین محمد اشرف جعفری کی قیادت میں تارفی میٹنگ کی گئی جس پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا گیا سینئر صحافیوں کی آل پاکستان میڈیا کانسل ریجسٹر میں شمولیت کا اعلان کانسل جوائن کرنے کے بعد پہلی تارفی ملاقات ممبران کی بھرپور شرکت تفصیلات کے مطابق تارفی میٹنگ میں محمد سلیم پرواز عبدالمجید قریشی اور مزید رہنماؤں شرکت کی شیخ اپورا کے علاقہ مرید کے رستمپورا سٹاپ ناروال روڈ پر مسافر بس دھند کے باعث الٹ گئی حادثے میں بس میں سوار ایک مسافر جابہاگ جبکہ اٹھارہ مسافر زخمی ہو گئے جابہاگ کی لاش کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا ریسکیو گیارہ بائیس نے موقع پر پہنچ کر دس زخمیوں کو موقع پر تبیع امداد دی جبکہ چار مسافروں کو تبیع امداد کے بعد تحصیل ہیڈکوارٹر ہسپتال مرید کے منتقل کر دیا گیا جبہاگ شخص کی لاش کو پولیس کے حوالے کر دیا گیا